ہیلو دوستو میرے نام ہے نازو اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل نازو یوٹیوب چینل دوستو آج کی سویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ سیکھنے والے ہیں کہ یوٹیوب چینل بنانے کے بعد یوٹیوب چینل کی کونسی ایسی ایمپورٹنٹ سیٹنگز ہیں جو کہ ہمیں لازمی کرنی چاہیے اور ان سیٹنگز کو کرنے سے ہمارے چینل پر کیا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی آج کیسے ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا اور وہ فائدہ جان کر انشاءاللہ آپ لوگ خوش بھی ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ ہمارا ایک یوٹیوب لرننگ کا گورس چل رہا ہے جس کے اندر ہم لوگ یوٹیوب کو مکمل سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھئی آج اس کی تیسری ویڈیو ہے اور اس کا ٹوپک یہی ہے کہ بھئی یوٹیوب چینل بنانے کے بعد ہمیں کون کون سی سیٹنگز کیسے کرنی چاہیے تو بھئی یہاں پر میں آپ لوگوں کو اپنے موبائل فون کے ذریعے تمام تر سیٹنگز سیکھاؤں گا لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر ہے تب بھی آپ لوگ ایزی لی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی سیٹنگ کو کر سکتے ہو تو چلیں چلتے ہیں اپنے موبائل فون کی سیکرین پر اور مکمل سیٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کو سیکھ لیتے ہیں اوکے گائز تو بھی ہم لوگ یہاں اپنے موبائل فون کی سیکرین پر آ چکے ہیں تو بھئی آپ لوگ بھی اپنا موبائل فون لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر جس پر بھی آپ لوگ سیٹنگ کرنے والے ہو اس ڈیوائس کے اندر آپ لوگوں نے سیمپل سے کسی بھی براؤزر کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر بھائی میرے پاس گوگل کروم براؤزر آویلی بل ہے تو میں اس کو ہی اوپن کروں گا اور آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ بھی گوگل کروم براؤزر کو ہی یوز کریں کیونکہ یہ زیادہ سیکیور بھی ہے اور بہت ایزی بھی ہے اب دوستو یہاں پر ہم لوگ اپنے گوگل کروم براؤزر کو اوپن کرتے ہیں اب جیسے ہی آپ لوگ اس کو اوپن کرو گے تو آپ کے سامنے ایسا پیج آئے گا اب یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے چینل کی جی میل آئی ڈی کو سائنئن کرنا ہے تاکہ دوستو ہم لوگ اپنے چینل کی اچھے سے سیٹن کر پئیں اگر آپ کی جو جی میل آئی ڈی ہے وہ پہلے سے یہاں پر سائنئن ہے تب تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کو سائنئن کرنا نہیں آتا اور فرس ٹائم آپ لوگ سائنئن کرنے والے ہو تو بھائی میں یہاں پر آپ کو سکھا دیتا ہوں آپ لوگوں نے جسٹ کرنا یہ ہوگا کہ یہ جو سائنی لکھا ہوا ہے نا اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس پر جیسے ہی کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک ایسا پیج آئے گا اور اس پیج کے اوپر دوستو آپ کے موبائل فون میں موجود کوئی ایک دو جی میل اکاؤنٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ نظر آ جائے جو کہ شاید آپ لوگوں نے کبھی بھی زندگی کے اندر گوگل کروم براؤزر میں یوز کیا ہوں گے تو وہ یقیناً آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے جیسے کہ مجھے بھی یہاں پر ایک نظر آ رہا ہے اب دوستو اگر آپ کا بھی نظر آ جائے وہ والا جی میل اکاؤنٹ جس پر چینل ہے تو آپ لوگ سمبل سے اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ پاسورڈ وغیرہ ڈالیں گے تو آپ لوگ یہاں پر سائن ان ہو جائیں گے اب بل فرض دوستو آپ کا وہ والا جی میل یہاں پر نہیں آتا تب آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگوں نے تب یہ کرنا ہے کہ یہ جو لکھا ہوئے نا اس پر کلک کرنے ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے چینل کی جی میل جو آئی ڈی ہے اس کو یہاں پر اینڈر کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر اینڈر کر دیا اب اس کے بعد میں دوبارہ سے نیکس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے پاسورڈ دینا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو دونوں میٹھڈ سمجھ آگے ہوں گے تو بھئی وہاں پر ابھی آپ لوگوں نے پاسورڈ دینا تھا یہاں پر ابھی پاسورڈ دینا ہے تو بھئی میں یہاں پر جلدی سے اپنا پاسورڈ دے دیتا ہوں اب دوستو میں نے یہاں پر اپنا پاسورڈ اینڈر کر دیا تو بھئی میں نیکس پر کلک کرتا ہوں اب بھئی جیسے ہی ہم لوگ نیکس پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے کچھ ایسا پیج آئے گا دوبارہ سے وہی والا ہوم پیج اور یہاں ہمارا جو بھائی جی میل اکاؤنٹ تھا وہ سائن ان ہو چکے ہیں یہاں اوپر کی جانب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جہاں پہلے سائن ان لکھ ہوا آ رہا تھا ابھی وہاں پر ہمارے چینل کا لوگو آ رہا ہے تو بھائی آپ لوگوں نے اب جسٹ کرنا یہ ہے کہ بھائی یہاں پر سرچ بار میں نا سرچ کرنا ہے وائیٹی سٹوڈیو جیسے کہ میں ہاں پر سرچ کرتا ہوں وائیٹی سٹوڈیو اب جیسے بھائی لوگ آپ وائیٹی سٹوڈیو لکھ کر سرچ کرو گے تو یہاں جو پہلا لنک آئے گا اس لنک پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے چاہے آپ لوگ موبائل پر ہوں لیپٹوپ یا کمپیوٹر پر یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہمیشہ دوستو سیم انٹر فیس ہی آئے گا تو بھائی آپ لوگوں نے اس پہلے لنک پر کلک کرنا ہے اس پر جیسے ہی کلک کرتے ہونا بھائی تو آپ لوگ اپنے چینل کے کریئٹر سٹوڈیو بیٹا کے اندر پہنچ جاؤ گے تو بھائی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ابھی ہمارے چینل کا ڈیش بورڈ یہاں پر شو ہو رہا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو جو کارڈز ہیں وہ تقریباً پانچ سے چھ کارڈز نظر آ رہے ہوں گے لیکن دوستو یہاں پر کافی زیادہ کارڈز ہوتے ہیں اب کارڈ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کارڈ دوستو یہ جیسا کہ یہ ایک بوکسہ بنا ہوئے کمنٹس کے نام سے بھائی اس کو کارڈ بول جاتا ہے یہ کمنٹس والا کارڈ ہے یا یہ جو اوپر دوستو یہ چینل انیلیٹکس کا کارڈ ہے تو کچھ چیز تر ہیں کہ دوستو یہاں پر آپ کو کارڈز نظر آئیں گے اگر آپ لوگوں نے پہلے سے اپنے چینل پر کچھ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر رکھی ہوں گی یا بھائی پھر آپ کا پرانا چھوڑا سا چینل ہوگا تب آپ کو یہاں پر زیادہ کارڈز نظر آئیں گے ادروائز اگر آپ لوگوں کا بھی میری طرح بلکل نیا چینل ہے تو آپ کو یہاں پر اس چیزوں کے علاوہ کچھ بھی اور نظر نہیں آئے گا اب دوستو ہم لوگوں نے باتیں کافی کر لی اب ہم لوگ بات کریں گے ہاں پر چینل کی سیٹنگ کرنے کی تو بھائی ہاں پر میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ سب سے پہلے ہاں پر مین سیٹنگ کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد جو چھوٹی موڑی سیٹنگز ہیں ان کو بھی لازمی کریں گے اب بھائی آپ لوگ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ لیفٹ سائیڈ میں آپ کو یہاں پر ایک سیٹنگ کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھانے کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ جسٹ اس پر کلک کریے اب جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کرتے ہو تو بھائی یہاں پر آپ دیکھیں کہ بھائی اوپر کی جانب ایک ایسا پیج شو ہوگا اگر موبائل فون ہے اگر لیپ ٹوپ ہوگا تو وہاں پر بھی بھائی آپ کو ایسا ہی پیج شو ہوگا اب بھائی اس پیج کے اوپر آپ کو تقریباً چھے یا سات اپشنز نظر آ رہے ہوں گے میں ہاں پر آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں ایک ہے جنرل اس کے بعد چینل اپلوڈ ڈیفارٹس پرمیشن وغیرہ وغیرہ تو بھائی آپ لوگوں نے نا ان میں سے جو دوسرا اوپشن ہے سب سے بہلے دوستو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس پہلے اوپشن کے بارے میں جو جنرل لکھا ہوا ہے اور جنرل کے سامنے دوستو یہاں پر اس کی ڈیٹیل ہے یہ دیکھیں نا یہ جیسے کہ دوستو یہاں پر ہے کرنسی تو بھائی یہ وہ سیٹنگ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ بھائی میرے چینل پر کتنی ارننگ ہو چکی ہے تو اگر آپ لوگ اس کو پاکستانی روپیز میں انڈین روپیز میں یا یو ایس ڈولر وغیرہ جس بھی دوستو کرنسی میں دیکھنا چاہیں تو اس کی سیٹنگ دوستو یہاں سے کرتے ہیں تو بھائی ہم اس کو یو ایس ڈولر ہی رہنے دیں گے کیونکہ ابھی تو ہمارا چینل مونیٹائز تو دور کی بات ایک ویڈیو بھی ہم نے اپلوڈ نہیں کی تو اگر لیکن آپ لوگ چینل کرنا چاہیں تو آپ لوگ یہاں پر کلک کر کے بھائی آپ لوگ اپنا پاکستان یہاں پر ڈھونڈ لیں اور اس پر کلک کر دیں جیسے کہ میں بھی یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر لکھا ہوگا پی کے آر روپیز دوستو یہاں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا لیکن دوستو بھی ہم لوگ اس کو ڈھونڈیں گے تو ہمیں کافی لیٹ بھی ہو سکتی ہے تو بھائی ہم اس کو چھوڑ دیں گے بلکہ دوستو یہاں پر ہمیں نظر آ چکا ہے تو ہم لوگ بھائی اس پر اب کلک کر ہی لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ لکھا ہوئے پی کے آر پاکستانی روپی بھائی میں اس پر کلک کیا تو ابھی بھائی ہماری جو کرنسی یہاں پر جو ڈالر والر ہوتے تھے نا ابھی وہ ڈالر نہیں رہیں گے بلکہ وہ ہمیں ویڈیو سوری دوستو یو ایس ڈالر سیلیکٹ کریں گے تو آپ کی جو ارننگ ہے وہ یو ایس ڈالر کے اندر آپ کو نظر آگی اگر آپ لوگ یہاں سے پاکستانی روپی سیلیکٹ کریں گے تو آپ کی ارننگ آپ کو پاکستانی روپی کے اندر نظر آگی اتنا سا کام تھا اس کا اب اس کے بعد جو دوسرا فیکٹر نا بھائی یہاں پر جو دوسرا اپچین ہے وہ ہے چینل کا آپ لوگ اس پر کلک کریے اب جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بھئی اس کے بالکل سامنے یہاں پر آپ کو یہ میں نے یہاں سے چینل پر کلک کیا اس کے سامنے جو دوستو کارڈ کا حصہ ہے یہاں پر آپ کو تین مین سیٹنگز نظر آ رہی ہوں گی بھئی یہاں پر جو سب سے پہلی سیٹنگ ہے وہ ہے بیسک انفو کے نام سے اب دوستو بیسک انفو کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں ایک تو بھئی کنٹری آف ریزیڈنس یعنی کہ جس ملک کے اندر آپ لوگ رہ رہے ہو جو آپ کی رہائش والا ملک ہے وہ یہاں پر آپ لوگ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو بھئی میں اس پر کلک کرتا ہوں اس ڈروپ ڈاؤن پر اور یہاں سے دوستو بھئی اپنا پاکستان جا وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو بھئی آپ لوگوں کی بھی جو کنٹری ہو آپ لوگ یہاں سے ایزی لی اس کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اب دوستو یہاں پر میں غلطی سے کچھ اور دوستو ٹچ ہو گیا تھا تو میں دوبارہ سے یہاں پر آیا ہوں اور یہاں سے میں نے پاکستان سیلیکٹ کر لیا اب دوستو اس کے بعد یہ جو دوسرا بوکس آپ کو نظر ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کیورڈز اور نیچے تھوڑا سا دوستو ہائلائٹ کیا ہوا ہے کہ ایڈ کیورڈز دوستو اب یہ کیورڈز کیا ہوتے ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پر ایڈ کیورڈ کے اندر یعنی کہ کون کون سے کیورڈ ایڈ کرنے اور اس کا میں فائدہ کیا ہوگا اب دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے چینل کے نیم کو ہی لکھنا ہوگا توڑ مروڑ کر توڑ مروڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میرے اس چینل کا نام تھا نازو کے نیوز 99 اب دوستو میں یہاں پر اپنے ہی اس نیم کو نہ توڑ مروڑ کر لکھوں گا کیسے لکھوں گا وہ تو میں آپ کو سمجھاؤں گا ہی لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس سیٹنگ کو کرنے سے فائدہ کیا ہوگا اس سیٹنگ کو کرنے سے دوستو میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا چینل سرچ میں آئے گا اگر دوستو مثال کے دور پر کسی بندے کو نہیں یاد رہتا کہ میرے چینل کا نام ٹیکنیکل نازو تھا ہے نازو ٹیک تھا تو بھائی وہ اگر ٹیکنیکل نازو سرچ کرتے تھا تب بھی میری جو چینل وہ اس کو یوٹیوب پر نظر آئے گا اگر وہ نازو ٹیکنیکل سرچ کرے گا تب بھی اس کو نظر آئے گا تو دوستو ہم لوگوں نے وہی سیٹنگ یہاں پر کرنی ہے کہ بھائی اگر آپ کا چینل کسی بھی نیم سے ہے تو بھائی وہ سرچ میں آنا چاہیے اب یہاں پر دوستو میں یہاں پر کیورڈ لگاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھئے یہاں پر دوستو میں لکھتا ہوں پہلے اپنے چینل کا دوستو آپ لوگ یہاں پر یاد رکھیں جو پہلا پہلا کیورڈ لگانے ہیں آپ لوگوں نے وہ اپنے چینل کا بالکل جین میں نیم لکھنا ہے جیسے آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے جیسے کہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں نازو کے نیوز نائنٹی نائن اب دوستو یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں کے کی بورڈ کے اندر نے یہ ایک بٹن ہوتا ہے دوستو ٹھیک کا یا پھر دوستو ایرو ہوگی تو بھئی آپ لوگ اس پر کلک کریے اس پر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں اوپر جانب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ایک کی ورڈ مکمل ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم لوگ دوسرا کی ورڈ لگیں گے اب دوستو یہاں پر دوسرا کی ورڈ کیسے لگیں گے بھائی ہم لوگ اپنے چینل کے نیم کو تھوڑا سا شوٹ کر دیں گے یا اس کو الٹ کر دیں گے فیلال دوستو میں ہاں پر کرتا ہوں نیوز نازو نیوز نازو نائنٹی نائن اب دوستو ایسا میں نے کیوں لکھا یار ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ میرے چینل کو ایک مرتبہ میری ویڈیو دیکھے لیکن اس کو میرے چینل کا نیم نہیں یاد رہے اور اس کے مائنٹ کے اندر کنفیو یا نائنٹی نائن اس بندے کے چینل کا نیم تھا نیوز نازو نائنٹی نائن وگرہ وگرہ یعنی کہ اگر وہ اس نام سے بھی سرچ کرے گا تب بھی ہمارا چینل اس کو شو ہوگا اب اس طریقے سے دوستو آپ لوگوں نے یہاں پر تقریباً آٹھ یا زیادہ سے زیادہ دوستو آپ لوگ دس جو ہے کیورڈ لگائیے کیونکہ میں نے کافی سر نئے یوٹیو بردے سے دیکھیں جو کہ اتنے زیادہ کیورڈ لگا دیتے ہیں کہ بھائی بعد من کو ریموف کرتے کرتے بھی بندے کے دس پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں تو بھائی اتنے زیادہ کیورڈ لگائیں گے تو یہ فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ نقصان میں ہو جائے گا تو آپ لوگ یہاں پر زیادہ زیادہ آٹھ لگائیے یا دس لگائیے اگر میری مانے تو یہاں پر دوستو آپ لوگ مینیمم لگانے کوشش کریے گی چھے لگا لیجئے پانچ لگا لیجئے اگر آپ لوگوں کا چینل کا نیم یونیک ہے تب تو دوستو وہ کام چل جائے گا اب دوستو یہ چیز آپ لوگوں نے سیکھ لی اب اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ بات کریں گے اس کے دوسرے اپشن کے بارے میں بھائی یعنی کہ یہ جو چینل تھا چینل کے اگر اس تین اپشن تھے ایک تھا بیسک انفو ایک اڈوانس سیٹنگ اور فیچر الیجیبیلٹی اب دوستو یہاں پر اڈوانس سیٹنگ پر کلک کریں گے اڈوانس سیٹنگ میں دوستو یہاں پر دو امپورٹنٹ سیٹنگ آتی ہیں بلکہ ایک تو بھائی بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے اور جو دوسری ہے دوستو وہ ایک چوائس ہوتی ہے اب یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہاں پر آپ لوگ دیکھئے ہائی لائٹ کیا ہوئے کونٹینٹ میڈ فور کیڈز کہ بھائی اگر آپ لوگوں کی ویڈیوز بچوں سے لیٹیڈ ہوتی ہیں کہ آپ لوگ کچھ ایسی ویڈیوز بناتے ہو جن میں بچے ہوتے ہیں یا پھر ان ویڈیوز کو بچے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ سیٹ کریے یس سیٹ دس چینل فور میڈ فور کیڈز یعنی کہ اگر آپ لوگ کی ویڈیوز بچوں سے لیٹیڈ ہیں تو آپ لوگ یہاں پر یس کریے اگر آپ لوگ کی ویڈیوز بچوں سے لیٹیڈ نہیں ہیں تو بھائی آپ لوگ یہاں پر نو کریے اگر آپ کے کچھ ویڈیوز بچوں سے لیٹیڈ ہیں اور کچھ ویڈیوز بچوں سے لیٹیڈ نہیں ہیں تو یہاں پر آپ لوگ جو تیسرا اپشن I want to review اس پر کلک کریے اگر دوستو آپ لوگ یہ سیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کے چنل پر کافی مسئلے آئیں گے اگر آپ لوگ انہیں غلطی سے کوئی بچے کی ویڈیو اپلوڈ کر دی اور یہاں سے آپ لوگ انہیں سیٹنگ نہ کی اور یا بعد میں اس ویڈیو کی سیٹنگ نہ کی تو بھائی آپ کی اس ویڈیو کا کمنٹ آف ہو سکتے ہیں اور بھی دوستو کافی ساری وہاں پر پریشانی آ سکتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ لوگ بالکل ایمانداری سے جو بھی ہو وہ کریے گا کیونکہ دوستو اگر آپ لوگ یہاں پر yes it made for kids select کریں گے تو آپ کی جو earning ہوگی نا monetization کے بعد اس میں تھوڑی سی کمی تو آئے گی لیکن اگر آپ لوگ اپنی earning بڑھانے کہ چکر میں یہاں پر یوٹیوب کو دھوکہ دینے کوشش کریں گے تو بھائی وہ آپ کو ہی دھوکہ ہو جائے گا سمجھ رہے نا میرے بات کو اب اس کے بعد دوستو یہاں پر جو دوسری سیٹنگ ہے وہ دوستو سیٹنگ یہ بلکہ ایک option ہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سبسکرائبرز count یا note count اگر دوستو آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے جو سبسکرائبرز کی تعداد ہے وہ ہر بندہ بندہ دیکھ سکے تو یہاں پر آپ لوگ ٹک لگا کر کے رکھئے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ دیکھ سکے تو یہ جو ٹک تھا نا بھائی اس کو آپ لوگ ہٹا دیجئے تو بھائی ابھی جتنے بھی آپ کے سبسکرائبرز ہوں گے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں بتا ہوگا اب بس دوستو یہاں پر یہ دو سیٹنگز ہی تھی اور بھی ہیں لیکن دوستو وہ main سیٹنگز نہیں ہے ابھی ہمیں ان کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے وہ اتنی زیادہ important نہیں ہے اب اس کے بعد دوستو یہاں پر ہے feature eligibility ہم لوگ اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر دیکھئے دو box آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان میں بھائی default features جو کہ دوستو enabled ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہو گا enabled ہے بھائی اور جو دوسرا دوستو وہ ہے feature that require phone verification یعنی کہ بھائی جو دوسرا یہاں پر ہم لوگوں نے کرنا ہے نا یہ دیکھئے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر وہ کہہ رہے کہ verify phone number یعنی کہ ہمیں اپنے ہاں پر نمبر دینا ہوگا اپنا خود کا اپنے چینل کے اندر جس سے کہ یوٹیوب verify کرے گا ہمارے چینل کو اور اس verify کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتا دیا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو نجسٹ کرنا یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہونا verify phone number اس پر کلک کرنا ہے اس پر جیسے ہی کلک کرو گے تو یہاں پر دوستو کوئی بھی browser select کرنے کے لکھائے گا تو بھائی میں اسی کو select کر لیتا ہوں اور یہاں پر دوستو میں نے جو ہے yes پر کلک کیا اب دوستو یہاں پر آپ کے سامنے بھی ایسا ہی page آئے گا same to same اب یہاں دوستو سب سے پہلے تو آپ کی اگر country select ہے کیونکہ بھائی ہم لوگوں نے پہلے ہی select کی تھی آپ کو یاد ہوگا country of residence جب میں نے آپ کو بتایا تھا تو بھائی وہاں پر ہم لوگوں نے پاکستان select کی تو یہاں پر بھی پاکستان automatic ہے اگر وہاں پر آپ لوگوں نے نہیں کی تو یہاں پر آپ لوگ draw down پر click کر کے اپنے بھائی کر لیجئے گا اس کے بعد دوستو آپ لوگوں سے یہاں پر پوچھ رہے کہ ہم لوگ آپ کو جو ایک number یہ ایک code send کریں گے وہ ہم لوگ آپ call کے ذریعے send کریں یا پھر آپ کو message کے ذریعے send کریں تو بھائی یہاں پر میں text message کے ذریعے مغوا لیتا ہوں تو میں نے اس پر click کر دیا دوسرے option پر اب یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا number ڈال دینا ہے جیسے کہ دوستو میں یہاں پر اپنا ایک number ڈال دیتا ہوں اب دوستو میں نے یہاں پر number enter کیا number enter کرنے کے بعد دوستو یہاں لکھے ہو نیچے submit آپ لوگوں نے submit پر click کر دینا ہے اب جیسے بھائی لوگ آپ submit پر click کرو گے تو آپ کے سامنے کیسا page آئے گا اور آپ کے اس number پر ایک code آئے گا جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا code آ چکا ہے میں اس کو یہاں سے ہی copy کر لیتا ہوں اب copy کرنے کے بعد دوستو یہاں پر ہم لوگ اس کو paste کر دیں گے دوستو وہ تھا کچھ 46 کر کے ایسا کچھ code تھا تو بھائی مجھے بھول چکا ہے ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ میرے سے ذہن میں نہیں رہا کہ code کیا تھا ایکچوال تو بھائی وہ تھا چھالیس دوستو ہمارا code تھا چھالیس بتیس گیارہ اب دوستو ہم لوگ اس کو یہاں پر enter کریں گے چھالیس بتیس والا code یہاں پر ہمیں نظر نہیں آرہا تو ہم لوگ یہاں پر اس کو لکھ لیں گے چھالیس بتیس گیارہ اب دوستو آپ لوگ نے بھی وہ والا code یہاں پر enter کرنا ہے اور دوبارہ سے submit پر click کرنا ہے جیسے submit پر click کروگے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو پر لکھا ہوا ہے بھائی مبارک بات ہو آپ کا چینل ویریفائی ہو جگہ ہے کنگرائچلیشنز یور یوٹیوب اکاؤنٹ اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو ایک چھوڑا سا ڈبا بنا ہوا ہے اور اس پر دو لکھا ہوا ہے آپ کو بھی دوستو یہاں پر دو چار کوئی بھی گنتی لکھ ہوئی ہو سکتی ہے آپ لوگ اس پر click کریں گے click کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کیسا پی جائے گا اگر آپ لوگوں کا google chrome browser update ہے اگر نہیں ہے تو اب بھی دوستو آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ یہ جو new tab لکھا ہوئے نا آپ کو یہ option ڈھوڑنا ہے اور new tab پر click کر دینا ہے اب جیسے click کرو گے آپ کے سامنے دوبارہ سے ایسا پی جائے گا اور آپ لوگوں نے یہاں پر دوبارہ سے yt studio search کر لینا ہے اب دوستو search کرنے کے بعد وہی آپ لوگوں نے first link پر click کرنے ہے click کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے چنل کے studio میں پہنچ جاؤ گے basically دوستو کہ میں وہیں سے back کرتا ہے نا تو کچھ یوٹیوبرز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ problem آجاتی ہے وہ پھر کہتا ہے کہ بھئی آپ کا چینل ویریفائی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ تو اس لئے دوستو ہم لوگوں نے ایک نیا tab ہی open کر لے کے اور کسی قسم کی پریشانی اور tension ہی نہ رہے اب اس کے بعد دوستو دوبارہ سے آپ لوگ نیچے جائیے اور یہ setting icon پر click کریے click کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ لوگ جو ہے نا دوبارہ سے بھائی یہ جو لکھا ہوئے چینل والا اس پر click کریے click کرنے کے بعد یہاں سے دوستو میں آپ کو دکھا دوں feature eligibility میں کہ بھئی ہمارا چینل بھی verify ہو چکا enable ہو چکا ہے تو بھائی میں نے آپ کو بتانے تھے کہ چینل کو verify کرنے کا میں فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پندرہ منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو upload کر سکتے ہیں live streaming کر سکتے ہیں custom thumbnail لگا سکتے ہیں جو کہ دوستو بہت لوگوں کی problem ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے thumbnail تو بنایا ہے لیکن لگا نہیں سکتے اس کو کیسے لگائیں تو بھائی thumbnail لگانے کے لیے verify کرنا لازمی ہے جو کہ ہم نے پہلے کر لیا اب اس کے بعد دوستو یہاں پر جو تیسرا option تھا وہ تھا upload defaults upload defaults پر دوستو ہم لوگ click کریں گے click کرنے کے بعد دوستو یہاں پر میں آپ کو basic setting بتا دوں کہ بھائی یہاں پر title description visibility اور tags کو option نظر آ رہا ہوگا اب دوستو یہاں پر اگر آپ لوگ کچھ بھی title دے دیتے ہو نا یہاں پر جیسے کہ میں یہاں پر technical نازو لکھ دیتا ہوں تو بھائی جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو upload کروں گا نا تو اس ویڈیو پر پہلے سے ہی technical نازو ایسے ہی لکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر اس کی description میں کچھ لکھوں گا تو وہ بھی جو ویڈیو بھی میں upload کروں گا دوستو اس میں لکھا ہوا ہوگا اگر دوستو میں یہاں سے اس کو private کر کے upload کروں گا تو بھائی میں جو بھی ویڈیو upload کروں گا وہ ویڈیو ہمیشہ private جائے گی اور مجھے بعد میں public کرنی ہوگی یعنی کہ یہ ویڈیو کی setting ہوتی ہے کہ بھائی آپ لوگ جب ویڈیو upload کریں اگر آپ لوگوں کے کافی سارے facebook پیج ہیں یا کوئی instagram کا لنک وغیرہ ہے تو بھائی وہ آپ لوگ بار بار ویڈیو کے اندر نہیں ڈال سکتے تو آپ لوگ ان سبی کو copy کریے اور یہاں پر ایک مرتبہ ڈال دیجئے لیکن دوستو اس پر میں انشاءاللہ پھر کبھی ایک detail ویڈیو بناوں گا کیونکہ اس کیا جو تعلق ہے وہ ہمارے چینل کتنی زیادہ setting سے لازمی نہیں ہے تو بھائی اس کو بھی ہم لوگ skip کریں گے بیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہوتا کیا ہے اب اس کے بعد دوستو اسی کے سامنے ہے advanced setting اس پر click کریے یہ دوستو ہم لوگوں نے پہلے کرنی ہے یہ بہت important ہے اب دوستو یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں جو پہلا box ہے وہ ہے license کے نام سے اب دوستو license یہاں پر پہلے سے select ہوگا youtube standard license یہ دیکھیں نا youtube standard license تو آپ لوگ اسی کو ہی رہنے دیجئے اس کو رہنے سے دوستو کیا ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی بھی بندہ کوئی بھی ویڈیو use کرے گا تو آپ لوگ اس کو copyright دے سکتے ہو آپ لوگ اس کے خلاف action لے سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگ یہاں سے creative common attribution والا license choose کرتے ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کوئی بھی ویڈیو upload کرتے ہو اس کو اگلا بندہ use کرتا ہے تو بھائی آپ لوگ claim نہیں کر سکتے گا اور اس نے میری ویڈیو upload کیا کیونکہ یہاں پر آپ لوگ خود ہی اس کو اگر جو دوسرا بوکس ہے وہ ہے select video language آپ لوگ دوستو اس drop down پر click کریے click کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ لوگ جس بھی ویڈیو جس بھی زبان کے اندر ویڈیو بناتے ہو اس کو select کریے اس کے میں ہاں پر اردو کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو تو کافی لمبا ہو چکا ہے یقینا کافی سا لوگ اس کو پہلے چھوڑ چکے ہوں گے لیکن آپ تو بھائی ابھی تک دیکھ رہے ہو نا تو یہ جو setting میں بتا رہو نا آپ کو بہت کم یوٹیوبر بتاتے ہیں یار تو اسی بات پر دوستو ایک لائک کریے اور اچھا سا comment بیار کر دینا ویڈیو دیکھنے کے بعد اب دوستو یہاں پر جو تیسرا بوکس ہے وہ ہے بھائی title and description language تو بھائی اگر آپ لوگوں کی کچھ ایسی ویڈیوز ہیں کوئی vlog وغیرہ بناتے ہو تو بھائی آپ لوگ اردو ہی select کر لیجئے اگر آپ لوگ tech ویڈیوز بناتے ہو نیوز کی ویڈیوز بناتے ہو تب آپ لوگ یہاں پر انگلیس select کریے گا تاکہ یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو زیادہ زیادہ recommend کر سکے اور آپ کی جو analyze کر سکے دوستو آپ کی ویڈیوز کو اور آپ کی ویڈیوز پر زیادہ views ہیں تو بھائی میں تو یہاں پر اردو ہی select کر دوں گا کیونکہ میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں لیکن آپ لوگ وہی select کریں جس language کے اندر آپ لوگ title description وغیرہ دیتے ہو اب اس کے بعد دوستو یہاں جو چوتھا بوکس ہے اس پر ہم لوگ click کرتے ہیں تو وہ ہے بھائی comments کے بارے میں اب دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کو ہر قسم کا comment ہر بندہ کر سکے اور آپ لوگ اس کو دیکھ پائیں تو آپ لوگ allow comment کر دیجئے اس کے لئے دوستو آپ لوگ یہاں پر disable comment کر سکتے hold کر سکتے وغیرہ وغیرہ تو بھائی یہ اتنا important نہیں تھا یہ کبھی کبھی دوستو important ہو جاتا ہے جب آپ لوگ کے haters بڑھ جاتے ہیں لیکن چینل پر اس کا فائدہ یا نقصان دیکھا جائے تو وہ کتنا زیادہ نہیں تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ جو option دوسری line میں سب سے پہلا والا box اس پر دوستو آپ لوگ click کریے click کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں پر category select کرنی ہے کہ بھائی آپ جس category کی ویڈیوز بنانے والے ہو آپ جو ویڈیوز بنانے والے ہو وہ کس category میں آتی ہیں for example دوستو اگر آپ لوگ music کی ویڈیوز بناتے ہو گانے وغیرہ تو آپ لوگ یہاں سے music select کریے اگر کھیل وغیرہ کیا تو آپ لوگ sports select کریے اگر comedy کیا comedy کریے تو یہاں سے دوستو میں آپ کو سمجھانے کے لیے gaming کی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بھائی نہیں دوستو میں یہاں پر news والی کرتا ہوں کیونکہ میرے چینل کا name ہی news والا ہے تو بھائی میں نے یہاں سے news and politics کر لی تو بھائی یہ بھی آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے اس کا بھی آپ کی چینل پر کافی زیادہ اثر ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کی چینل کی growth صحیح نہیں ہو رہی تو آپ لوگ analyze کریے کہ بھائی آپ لوگوں نے کہیں category تو نہیں سے غلط select کی ہوئی تو یہ بہت important تھا اس کے بعد دوستو یہاں پر جو last box ہے اس پر آپ لوگ click کریے click کرنے کے بعد دوستو یہاں سے یہ دیکھئے یہ options ہیں گے آپ کے سامنے تو یہاں پر دوستو پہلے non select ہوگا تو آپ لوگ یہاں سے جو دوسرا option this content has never arrived on television in the US تو بھائی آپ لوگ اس کو select کر ڈالیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوستو آپ لوگ دوبارہ سے یہاں پر save کر دیجئے اب دوستو یہ آپ کی مکمل setting ہو چکی ہے جو کہ بہت important تھی اب اس کے بعد دوستو جو دو چار چند ایک چھوٹی چھوٹی settings ہیں وہ دوستو ابھی ہم لوگ نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم لوگ ابھی اس کو کریں گے تو ان میں سے عادی settings ہو پائیں گے اور عادی نہیں ہو پائیں گی تو بھائی وہ settings ہم لوگ اگلی ویڈیو کے اندر کریں گے ٹھیک ہے تو تب تک دوستو ہم لوگ کیونکہ دوستو تقریباً ان settings کو کرنے کے لیے ہمارے پاس چند ایک چیزیں ہونی چاہیے جو کہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو کے اندر ہم ٹھیکھیں گے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کریے اور ہر ویڈیو کو غور سے دیکھئے تو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ